ہلو فرنڈز سواگت آپ کا ہمارے چینل پرڈیکشن ڈرم ایلیون میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو بربا ڈوس اور شیٹ لوس یا اسٹار کی بیچ میں 24 تی 20 میچ کھیلا جائے گا اس سی پیل کا اور ساتھ ہی میں ہم بات کرنے والے دونوں کی پلنگ 11 کے بارے میں اور کچھ ایمپورٹن نیوز کے بارے میں تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک پورا دیکھنا اور آپ جانتے ہیں اور ڈرم ایلیون میں آگے بہت سارے میچیز کھیلے جائیں گے تو اگر آپ کو ان سارے میچیز کے کنٹینیو ویڈیو شاہیے تو آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پاس ہی میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے آپ کو اسے پریس کرنا ہوگا تب ہی میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہن جائے گا اور آپ ویڈیو کو آسانی سے دیکھ پاؤ گے اور اگر آپ کو اسی میچ کے سکس گرین لیسکی ٹیم چاہیے تو آپ اسے کامنٹ سیکسن بوکس میں بھول سکتے ہو اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے طرف سے ویڈیو کو ایک لائک جرور سے کر دیجئے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ اس میچ میں بربا دوس کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے ڈوین اسمیت اور مارٹن گفتل یہ دونوں آپ کو یہاں سے تن فرم اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ڈوین اسمیت میں ٹیک ٹاک بیٹنگ کی تھی 28 رن بنائی تھی لیکن مارٹن گفتل جلدی آؤٹ ہو گئے تھی حاسی مامل آپ کو فرش ڈاؤن کن فرم بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لیکن لاشمیت میں یہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھی لیکن بہت اچھے یہ پلائر ہے اسمیت میں نویں بہت اچھے بیٹنگ کی تھی لیکن ان کو بولنگ سے کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا سائی ہوپنگی نویں بہت اچھے بیٹنگ کی تھی نیکوال سپورن جو ٹیم کے وکیٹ کیپر ہے بہت نیچے بیٹنگ نہیں آئی تھی لیکن انہوں نے بھی بہت ہی فاسٹ بیٹنگر کے اچھے کاسے رن بنائے تھی جیسون ہولڈر جو ٹیم کے کیپٹن ہے یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ سے اچھے کاسے پہنچ چمار ہولڈر بھی آپ کے لئے اس میچ کے لئے رسکی رہ سکتے ہیں کیونکہ لاش میٹ پہ یہ بھی تھوڑے مہنگ کے ساتھ پہ دھو چکے تھے اور محمد عرفان تو یہ پلنگ ایلیم رہی تھی برباڈوز کی لاش میٹ پہ اور برباڈوز اپنا لاش میٹ ہار کیا رہ تو اپنے پلنگ ایلیم میں ایک دو چینجز کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ جو کھل ہی بینچے ہوئی ٹیارت انچےز ٹین ویپسٹر، ایمران خان اور ریمان ڈریفل یہ کچھ کھل ہی بینچے ہوئی ٹینجز میں بات کرتے ہیں یہ کچھ کسی دو کمکہ میں سکتا ہے باقی سارے پلیرز آپ کے لئے ایک دم سیف رہیں گے آپ کسی بھی پلیور کو اپنے ٹیم میں ایک دم سیف لیپک کر سکتے ہو اور اگر آپ گرین لگ میں سے لینا چاہتے ہو تو آپ اپنے tehd nuevo ایس نینرس کو پک کر سکتے ہیں باقی اگر سمول لکھ کھیل تو آپ کو اپنی ٹیم ایس نینرس اور چیمار ہولڈر کو پک نہیں کرنا باقی سارے پلیس آپ کے لئے اقدم سیف رہیں گے آگے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس میچ میں سیٹ لوز ایسٹار کی پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے مارک چیپنن اور آند ریفریچر جو ٹیم کے ویکیٹ کی پر ہیں یہ دونوں آپ کو یہاں سے اوپننگ کرتے ہیں نظر آ سکتے ہیں لیکن مارک چیپنن کا پرفرم جو ہے اتنا اچھا نہیں رہے اس پورے ٹونا میٹ پر تو مارک چیپنن آپ کے لئے اس میچ کے لئے رسکی ہو سکتا ہے راہ کیم کونے والے لئے آپ کو فرش ڈاؤن کنفرم بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور چار اور بھی پورے کرتے ہیں تو یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں اچھے خاصے پوائنٹ جلا سکتے ہیں ڈیویڈ بولنٹ جو ٹیک ٹاک فرم میں ہیں کرن پولار جو ٹیم کے کیپٹن بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ ساتھ میں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں ل ان کا بیٹنگ اور بھی بہت ہی نیچے تو اس میٹ کے لئے آپ کے لئے ڈرین سیمی بھی رسکی ہو سکتا ہے مچیل میگ نے کہا لاش کے دو میچوں میں کچھ خاص پرفرم نہیں کیا لیکن یہ آپ کو کنفرم اس میس میں کیل دوانے در آ جائے گا کیسرک ویلیمز نے لاش میٹ میں بہت اچھی بولنگ کی تین ویکٹ لئے تھے اور ایویڈ میں کوئی بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو یہ پلینگ کے لئے مجھے تھی لاش میٹ میں سیٹ لوسیا اسٹار کی باقی بات کرتے ہیں چینجس کے بارے میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے دو چینجس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں مارک چیپ مین اور ڈرین سیمی ان دونوں میں سے کسی ایک اے جگہ کیون موج کو مکا مل سکتا ہے باقی سارے پلیس آپ کے لئے ایک دم سیف لینے والے آپ کسی پلیئر کو اپنی ٹیم میں ایک دم سیف لیپک کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ٹیم میں مارک چیپ مین اور ڈرین سیمی کو پکنے کرنا باقی اگر آپ گرن لنگ رسک لینا چاہتے ہو تو بھائی آپ کی مرجی ہے اور کوئی بھی نیوچ آئے گی پلیئر کے بارے میں یا پلیئر کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میس سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک لینا اور اگر آپ تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کھولو چینل کو سبسکرائب کرنا ایک دم فری ہے اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اپنے طرح سے ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دینا ہم آگے بعد کرنے والے لکی سیون ایپ کے بارے میں اگر آپ کو اس ایپ کو ڈاؤنوڈ کرنا ہو تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس ایپ کی لنک اور میرے ریفل کورڈ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائیں گے اگر آپ میرے ریفل کورڈ کے ساتھ سائن اپ کرتے ہو تو آپ کو اس میں ٹونٹی فائر ویڈا کیس بونس مل جائے گا اس کیس بونس کو آپ پورا یوز کر سکتے ہو اور کوئی بلیگ آپ جوئن کر سکتے ہو ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں جو بربا ڈوز اور شیک لوچے اسٹار ایک بھی اس میں سی پیل ٹیٹو اور دی میچ کلے جائے گا تو اس میچ کی ہم بنانے والے ہیں لیکی سیون کی ٹیم تو اس ایپ کا نام ہے لیکی سیون تو آپ کو اس ایپ میں ساتھ ہی پلیرز کو اپنے ٹیم میں پک کرنا ہے ہم سب سے بہلے پک کریں گے ڈوین اسمیت کو لاشنوڈ نے ٹھیک ٹاک بیٹنگ کی تھی سیکنڈ آپ پلیرز کو اپنے ٹیم میں پک کرنے والے ہیں اس ٹیون اسمیت کو جو آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں اچھے کاسے پونج لاز سکتے ہیں تھ پورت پلیر ہم اپنے ٹیم میں پک کرنے والے ہیں اپنے سائی ہ recognised کو جنہوں نے بہتے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کیتے ہیں بات کرتے ہی ہم سیٹ لوسیس اٹر کے پلیرز کے بارے میں تو یہاں پہ میں کرنے والے ہوں کارڈ کو اور وائس کے پرن میں بناوں گا راکیم کون اویل کو یہ دونوں آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں چکھا سے پونٹ دلا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کہ لیگز کے بارے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہیٹ ٹو ہیٹ کی لیگ تھری میمور والی لیگ فائف میمور والی لیگ اور دس میمور والی لیگ یہ سارے لیگ اس میں آویلیبل آپ کوئی بھی لیگ اپنے حساب سے کھیل سکتے ہو جیسے ہم یہاں پہ ہیٹ ٹو ہیٹ لیگ والی سلیک پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ سب بیٹ پہ کلک کرنا ہے سب بیٹ پہ کلک کرنا ہے ہیٹ ٹو ہیٹ کے جتنی بھی لیگ سے وہ آپ کے سامنے ساری اوپن ہو جائے گی آپ کوئی بھی لیگ کو اپنے طرف سے جوئن کر سکتے ہو بہت اچھا ہے پر ہنڈیڈ پرشن لیگ لے آپ ایک بار میرے کہنے سے اس لیگ میں کھیل کر دیکھو آپ کو ٹونٹی ویڈیو کا کیس بونس میں مل جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو اس میں سو دو سو ریپے ایڈ کرنا اگر آپ سو دو سو ریپے ایڈ کرو گے تو مجھے امید آپ اس میں کم آمون ڈیپ پوچھل کرو گے اور آپ اس میں اچھا اماؤنڈ ون کر کے ویڈرو کر سکتے ہو اور جو آپ کا ویڈرو اماؤنٹ ہے وہ آپ اس میں پیٹین میں بھی لے سکتے ہو بہت ہی اچھا ہے ڈرم ایلیون کی ٹیم کے بارے میں جو میں نے آپ کے لئے ڈرم ایلیون کی ٹیم بنائی ہے تو یہاں پہ ویڈٹ کی پرسیکسن کے لئے آپ پاس تین اوپسن دیا گئے ہیں آندری فلیچر، نیکول سپورن اور جس کرن مہلوتر آپ کو جس کرن مہلوتر آپ کو اپنے ٹیم میں پکن نہیں کرنا ہے آندری فلیچر اوپننگ بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور نیکول سپورن فورت یا فیو ڈاؤن بیٹنگ کرنے آئے گے دونوں بھی بہت اچھا ہے فورم میں ہیں لیکن اپنے ٹیم میں آندری فلیچر کو پک کرنے والے ہیں اگر آپ گرینلی کیلتے ہو تو آپ اپنے ایک یا دو ٹیم میں نیکول سپورن کو جرور سے پک کرنا اور کیپٹن آئیس کے پر ان کو بنانا لاش میں بھی انہوں نے بہت اچھا ہے بیٹنگ کی تھی اور بہت زیادہ نیولیند بنائی تھی لیکن ہم اس ٹیم میں آندری فلیچر کو اپنے ٹیم میں پک کرنے والے ہیں بات کرتے ہیں بیٹسمن سیکسن کی تو میں آپ کے سب سے پہلے ڈیوڈ وونر کو پک کروں گا بہت اچھا ہے فورم میں اور ہر میچ میں یہ ٹیک ٹاک پر دیسن کر رہے ہیں اس ٹیونی سمیت کو تو ہمیں کسی بھی ٹیم میں ڈروپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں اچھے کاسے پونز لا سکتے ہیں لینل سیمنز کو میں اپنے ٹیم میں پک کروں گا لاشٹ میچ میں انہوں نے بہت اچھا ہے بیٹنگ کیے مارٹن لکھوں نے حالا کے لاشٹ میچ میں جلدیاں اٹھا ہو گئے تھے لیکن یہ بھی بہت اچھے فورم میں تو اس لیے میں نے ان کو اپنے ٹیم میں پک کیا ہے سائی ہوپ کو میں نے اپنے ٹیم میں پک کیا ہے کیونکہ لاشٹ میچ میں انہوں نے بہت اچھا بیٹنگ کی تھی ان پانچ بیٹسمن کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اپسنز کی بات کروں تو ڈرین ڈوین سمیت کو آپ اپنے ٹیم میں ایک دم سیفلی پک کر سکتے تو لاشٹ میچ میں انہوں نے ٹونٹی اٹھ بنائے تھے وہ ٹھیکٹا کے فورم میں لگ رہے تھے تو اگر آپ گرین لکھے لتے ہو تو آپ نے ایک یا دو ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بنائے سکتے ہو اسی ماملہ لاشٹ میچ میں جلدیاں اٹھ ہو گئے تھے لیکن یہ بھی بہت بڑا پلے رہے فرس ڈاؤن بیٹنگ نہیں تھا تو آپ انہیں بھی اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہو کیونکہ بہت کم لوگ ان دونوں کو کیپٹن وائس کیپٹن اپنے ٹیم میں بنانے والے ہیں یہاں سے آپ کے لئے ڈرین سمی اور مارس چیپٹن یہ دونوں رسکی رہنے والے ہیں تو آپ کو ان دونوں کو اپنے چھوٹی لیگ میں آویڈ گئنے کی کوشش کرنا ہے باقی اگر گرین لکھے لتے ہو تو آپ ان کے اوپر رسک لے سکتے ہو باقی آپ کو ان دونوں پلیرز کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے بات کرتے ہیں اوڈ ڈاونڈ سیکشن کی تو میں نے اپنے پکیا کرنے پولارڈ گو اور راکیم کونیویل گو یہ دونوں تھرڑ یا فور ڈاون بیٹنگ کرنے آئیں گے اور آپ کو بولنگ اور بیٹنگ میں اچھے کار سے پہنچ دلا سکتے ہیں تو اس لئے میں نے اپنے دونوں اوڈ ڈاونڈ کو اپنے ٹیم میں پکیا ریمون ریفل آپ کے لئے ایک اپسن ہے لیکن یہ رسک کرے سکتا ہے اس میچ کے لئے ہو سکتا ہے اس میچ میں انہوں کو موقع دیا جائے تو اگر آپ گرینڈ لکھے تو آپ ان کے اوپر اس کے لئے سکتے ہو جیسے ان ہولڈر جو ٹیم کے کےپٹن ہے یہ آپ کے لئے سیف آف سن لیکن ان کا جو بیٹنگ اورڈر بہت ہی نیچے ہو سکتا ہے ان کا بیٹنگ اورڈر اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو انہیں بھی آپ نے ٹیم ایک دم کریں گے اور ان کا جو بیٹنگ اورڈر وہ تھوڑا اوپر ہے اور کسی بھی ٹائم ان کا بیٹنگ اورڈر بھی چینج ہو سکتا تو یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں اچھے کاسی پوائنٹ دلا سکتے ہیں وہاں بھی آج میں نے اپنے ٹیم میں پکے بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور جب بھی ان کی بیٹنگ آتی ہے اور اچھے کاسی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تھرڑ بولنگ میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے یہاں پہ محمد ارفان کو جو ہر میٹ میں اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو ان تین بولرز کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اپسنز کی بات کرو تو آپ کے لئے میچل میکنل ان کا سیف آفزن ہے کیسرک ویلیم سن لاش میٹ میں لیا ہے تین ویکر تو یہ بھی آپ کے لئے سیف آفزن ہے محمد سمی کا آپ کے لئے سیف آفزن نہیں ہے اوپیڈ میں کوئی آپ کے لئے سیف آفزن نہیں ہے اپنے ٹیم میں ایک دم سیف لی پک کر سکتے ہو یہاں سے بات کرو تو آپ کو اپنے ٹیم میں اس لینرز کو پک نہیں کرنا ہے کھیلنے کے چاہز ان کی نائم ٹی پر شرد ہے لیکن آپ گرن لگ میں ان کے اوپر اس لے سکتے ہو اور دین اسمیت کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے امران خان کے ساتھ اگر آپ اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو چیمار ہولڈر کا میں نے آپ کو بتا دیا لاش میٹ میں مہنگی صاحبیت ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے اس میٹ میں ان کو ڈروپ کیا جا سکتا ہے باٹی ان دولو پریئرز بولرز کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوز کے بارے میں تو میں نے اپنے اس ٹیم میں کیپٹن رکھا کیران پولارڈ کو جو فورت ڈاؤن بیٹنگ آنیا تھے اور چار اور پوری کرتے ہیں یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ سے اچھے کاسی پہنگ پہنیا سکتے ہیں اور وائس کیپٹن میں بھی بنایا راکیم کونو نویلگو یہ سیکنڈ ڈاؤن بیٹنگ گرنے آئیں گے اور چار اور پوری کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بولنگ اور بیٹنگ سے اچھے کاسی پہنگ جلا سکتے ہیں اگر میں کیپٹن وائس کیپٹن چوز کی بات کروں تو آپ اپنے ٹیم میں اس و سٹایوین اسپیت کو کیپٹن رکھ سکتے ہو یہ بھی تھرڈ ڈاؤن بیٹنگ کے لیائیں گے اور آپ کو بیٹنگ اور بولنگ سے اچھے کاسے پونڈ جلا سکتے ہیں آپ لینڈن سیمس کو کیپٹن وائس کیپٹن لگ سکتے ہو یا آپ اپنے ٹیم میں مارٹین گپتل کو بھی کیپٹن بنا سکتے ہو سائی ہو بھی آپ کے لئے وائس کیپٹن کا ایک بیٹر چوئیس ہو سکتا ہے اور ڈیویڈ وورنر بھی آپ کے لئے وائس کیپٹن کا ایک اچھا چوئیس ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ٹیم میں سے کسی کو بھی اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہو اور اگر آپ گرینڈ لگ میں تھوڑا رسک لینے کیا آپ کی اچھا ہو تو آپ اپنے ٹیم میں کوئیس احمد کو بھی وائس کیپٹن بنا سکتے ہو لیکن میں اپنے ٹیم میں کیران پولارڈ کو رکوں گا کیپٹن اور وائس کیپٹن بھی بناوں گا راکھم کوننویل کو باز کرتے ہیں ہم آگے فائنل پرویو کی تو یہی میرے ڈرم اللہ ان کی ٹیم کا فائنل پرویو اسی ٹیم کے ساتھ میں کھیلنے والا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ٹیم کے ساتھ کھیلو اگر آپ کو یہ ٹیم اچھی لگتی ہے تو بھائی آپ اس ٹیم کے ساتھ کھیلنا نہیں تو آپ اس ٹیم میں بھی اپنے طرف سے ایک دو چین کر سکتے ہو کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ اس ٹیم میں چین کر کے کچھ سے بھی ایک بیٹر ٹیپ بنا کے آپ اچھا وین کر سکتے ہو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر بھائی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے فین کے ساتھ ویڈیو کو سیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن بوکس میں پوچھ سکتے ہو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں لیے ویڈیو میں بہتی جلد تو بھائی لیے دنیوات